بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر ایچ وی ای سی آر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید الیکٹرک سرکٹ ڈائیگرام کے دوسرے ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈبل ڈو ریفیجریٹر کی وائرنگ ڈائیگرام بنانا اور وائرنگ مکمل کرنا سیکھیں گے ڈبل ڈو ریفیجریٹر کی وائرنگ ڈائیگرام سنگل ڈو ریفیجریٹر کی وائرنگ ڈائیگرام سے مشابہت رکھتی ہے اور اس کے کنیکشن ویسے ہی کیے جاتے ہیں مگر ڈبل ڈو ریفیجریٹر میں ایک اضافی حصہ ایمبین کمپنسیٹر استعمال ہوتا ہے ایمبین کمپنسیٹر ایک کم پاور کا ہیٹر ہوتا ہے کم وارڈ کا ہیٹر ہوتا ہے جس کا مقصد ریفیجریٹر کیبنٹ میں استعمال ہونے والی ارپوریٹر پلیٹ کے اوپر جمع ہونے والی فلاسٹ کو پگلانا ہوتا ہے اس کم وائٹ کے ہیٹر کے کنیکشن تھرموسٹیٹ کے ساتھ کیے جاتے ہیں یہ اس وقت اون ہوتا ہے جب ریفیجریٹر کا کمپریسر تھرموسٹیٹ سے کٹ ہوتا ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں ہمارے ڈبل ڈو ریفیجریٹر میں کون کون سے ایسے حصے ہیں جو بجلی کی مزے سے چلتے ہیں یہاں برکی سرکٹ میں کنٹرول کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں تو ڈبل ڈو ریفیجریٹر میں ہمارے پاس بجلی سے چلنے والا سب سے پہلا حصہ کمپریسر ہوتا ہے اس کے بعد کمپریسر کے ساتھ استعمال ہونے والی ریلے اور کمپریسر کی حفاظت یا سیفٹی کے لیے استعمال ہونے والی اوورلوڈ ہوتی ہے کیبنٹ کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہونے والا تھرموسٹیٹ ہوتا ہے اور ڈبل ڈو ریفیجیریٹر میں ہمارا ایک بہت اہم حصہ ایمبینٹ کمپنسیٹر ہوتا ہے جو کہ بنیادی طور پر ایک کم وارٹ کا ہیٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈبل ڈو ریفیجیریٹر میں کیبنٹ لائٹ استعمال ہوتی ہے اور اس کیبنٹ لائٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دور سوچ لگا ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی